سابق پر سے ریالہ پنچاب چودی پرویسی راہی سے مختلف سیاسی راہنماؤں کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر انتخابات اور دیگر امور پر گفت کر رہے ہیں چودی پرویسی راہی کا اس ملاقات کی موقع پر کہنا تک کہ پنچاب میں نون لکھ کا ٹکٹ کوئی مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں الیکشن کا بائیکار کر کے نون لکھ اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی ہے تو وہی نون لکھ کی طرف سے الیکشن کے بائیکار کی باتیں اطراف شکست ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے اس ملاقات کے حوالے سے جو کہ ملکی سیاسی صورتحال پنچاب میں انتخابات اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی اس ملاقات میں چودی پرویسی راہی کہتے ہیں کہ پنچاب میں نون لکھ کا ٹکٹ کوئی مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں الیکشن کا بائیکار کر کے نون لکھ کا اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی ہے نون لکھ کی طرف سے الیکشن کے بائیکار کی باتیں اطراف شکست ہیں سابق وزیراعلا پنچاب چودر پرویسی لاحی سے مختلف سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے